آج ہم بنائیں گے بیف توا بوٹی یہ بہت ہی سمپل اور ایزی ریسیپی ہے جو کہ جھٹ پٹ بن جاتی ہے یہ ریسیپی اور بہت ہی ڈیلیشیس بنتی ہے بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ ہم اسے بنائیں گے جیسا کہ ایداری ہے تو آپ اسے میرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اور جب بھی ضرورت ہو تو آپ اس میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے نکال کر فریج سے نکال کر سکتی ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں بیف کی بوٹیا چاہیے چھوٹی چھوٹی ہم بوٹیا اس کی بنا لیں گے بیف کی ہاف کیجی ہمیں بیف چاہیے اور اس میں 3 ٹیبل سپون ہم سفید سرکہ ایڈ کریں گے ادرک اور لہسن کا پیسٹ ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ ہم اس میں ڈالیں گے 2 ٹی سپون یا پھر ٹیسٹ کے ساب سے آپ ایڈجسٹ کر سکتی ہیں اور اس کے لئے ہم اس میں ڈالیں گے نمک نمک حضب ذائقہ آپ ایڈ کر لیں اس کے لئے میں اس میں کچھ نہیں ایڈ کر رہی اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں تک کا بوٹی مسالہ ایڈ کر سکتی ہیں لیکن میں اس میں صرف یہ انگویڈنس یوز کرتی ہوں اور اس سے بہت ہی زبردست بنتے ہیں اسی طرح ہم اسے مکس کر لیں گے اور اسے میرینیشن کے لئے ہم چھوڑ دیں گے کم سے کم رات بھر کے لئے یعنی اوور نائٹ کے لئے ہم اسے میرینیشن کریں گے آپ چاہیں تو آپ زیادہ کونٹیٹی میں اسے بنا کر میرینیشن کرنے رکھ دیں اور جب بھی آپ کو ضرورت ہو تو آپ نکال کر اسے فرائے کر سکتی ہیں آپ اسے دو سے تین دن جتنا بھی زیادہ آپ اسے میرینیشن کریں گے یہ بوٹیاں اتنے ہی اچھے بنیں گے اب ہم ایک تاوہ یا فرائنگ پین لیں گے اور اس پہ تقریباً 2 ٹیبل سپون اوئل ڈال کر ہم گرم کریں گے اب ہم اس کے اوپر میرینیشن کی ہوئی بوٹیاں ڈالیں گے یاد رکھیں کہ اسے ہم نے اوور نائٹ کے لئے ہی میرینیشن کرنا ہے اسے گوشت جو ہے وہ گل جاتا ہے اور جلدی اس کا کوکنگ کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ بہت ہی شورٹ ہو جاتا ہے یہ جلدی گل جاتے ہیں اب ہم اسے کور کر کے لو ہیٹ پر ہم اسے پکائیں گے اس کی کوکنگ کا ٹائم گوشت پر ڈیپینڈ ہے یہ دیکھ سکتی ہے آپ کہ اس نے کافی زیادہ پانی چھوڑ دیا ہے اب ہم اسے اسی کے پانی میں ہم پکائیں گے اور اگر پانی اس کا خوشکو رہا ہو تو آپ گرم پانی اس میں ایڈ کر سکتی ہے یاد رکھیں گرم پانی تھوڑا سا آپ اس میں ایڈ کریں گی تھڑڑا پانی آپ اس میں ایڈ نہیں کریں گی اور یہ آپ دیکھ سکتی ہے کہ ہماری توا بوٹی ڈیلیشیس توا بوٹی ہماری ریڈی ہے تھوڑا سا ہم اسے فرائے کریں گے اور اس کے بعد ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے یہ اپنے ہی پانی میں اچھے سے بوٹیاں ہماری گل گئی ہیں اور یہ ہماری بیف توا بوٹی تیار ہے اس کے اوپر تھوڑا سا لیمن جوز آپ سرف کرتے وقت سپرنکل کر لیں بہت ہی زبردست اور بہت ہی ڈیلیشیس توا بوٹی ہماری ریڈی ہے جیسے کہ ایڈ لازہ آ رہی ہے اور اس میں ہمیں چھوٹی چھوٹی ریسپی اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ جھٹ پٹ بن سکے تو یہ ان میں سے ایک ہی ریسپی ہے آپ اسے ضرور بنائیے ضرور ٹرائی کیجئے اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ